حرون آباد میں دیس روز گزرنے کے بعد بھی وافٹہ کام کی کانوں پر جون تک نگریں گی حرون آباد کے نواہی گاؤں ٹین وان آر میں بجلی کے پول اور ٹرس فارمز کو زمین پر گرے دیس روز گزر گے مگر وافٹہ کام وادہ افانہ کر سکے اہلی علاقہ پرشانی کے عالم میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گے اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں ارشد علی گوری کی یہ رپورٹ حرون آباد کے نواہی گاؤں دس وان آر میں وافٹہ حکام کی گفلت کسی بھی وقت بڑے حاصل کا باعث بن سکتی ہے خدا نہ خاصتہ یہ حدثہ کئی انسانی جانوں کا نقصان بھی کر سکتا ہے بیس روز قبل زمین پر گرنے والا بجلی کا پول اور سو کےوی کا ٹرانس فارمر تا حال بھی اپنی جگہ پر واپس نہ رکھا جا سکا ٹرانس فارمر اور بجلی کے پول میں کسی وقت بھی کرنٹ آ جانے کی وجہ سے کئی انسانی جانوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے مگر وافٹہ حکام ہے کہ گہری نیند میں سو رہے ہیں مقامی لوگوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بار بار شکایت ترج کرانے کے باوجود بجلی محکوہ کے طرف سے کوئی اہلکار دیکھنے تک نہیں آیا محکوہ ہیڈ آفس ملتان بھی بارہا فون کے ذریعے شکایت کا اندراج کروایا گیا مگر وہاں سے بھی مایوسی کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے ہماری اہل علاقہ کی وزیرالہ پنجاب میپکو کے اعلی حکام اور مقامی زمدران سے پیل ہے کہ بجلی کے اس نکارہ پول اور ٹرانس فارمر کا فیل فور قبلہ درست کروایا جائے تاکہ انسانی جانوں کے ساتھ ساتھ مالی نقصان سے بھی بچا جا سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد علی گوھری خارون آباد